ہلا دوستو بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل سپر عالم ٹیکنیکل میں ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والوں کی ہونٹ ٹین لائٹ کو بینہ موبائل کو کھولے اس کا گلاس کس طریقے سے آپ چینج کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو میں بنے رہی ہے میں نے فول ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کومبو کس طریقے سے باہر نکالے فلیکس و لیکوٹ کے ذریعے پھر مشین میں پنچنگ کس طریقے سے کرے بینہ موبائل اوپن کیے گروپ کس طریقے سے ریم ہوا اس طریقے سے اس میں پتہ آتا ہے تو میں نے اس کو کس طریقے سے کھول کی اس کی پنچنگ کری ہے تو دوستو اس چیز کا بہت ہی سپیشل طریقے سے دھیان سے دیکھیں دوستو بہت ہی پونٹیڈ ویڈیو ہے آپ کے لیے تو دوستو بنے رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں اور دوستو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہاں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور دوستو بیل آئیکن کو پیلے ضرور کر لینا جس سے آنے والی وی� مویشن آپ سب کو ملتا رہے گا اور دوستو مجھ سے کسی برگر کا سجاؤ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ مجھے انسٹا پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں میں وہاں ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہوں آپ کی ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسے کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ہونٹ ٹین لائٹ کا موبائل ہے آج میں اس کو بینہ موبائل اوپن کرے اس کا گلاہ چینج کر کے دکھاؤں گا دوستو آپ لوگوں کو دوستو ایک چیز اور ہے اس میں اس کا جو نیچے سے جو بورٹر ہوتا ہے کافی پتلا آتا ہے جیسا آئی فون ایکس کا بورٹر آتا ہے نیچے سے اور پیچھے اگر آپ نے آئی فون ایکس کھولا ہوگا تو اس کا پتہ پورا پیچھے تک گھوما ہو رہتا ہے تو اسی طریقے سے اس کا پتہ بھی کافی بڑا ہوتا ہے اور پیچھے ڈسپلے پر چپکا ہو رہتا ہے تو اس کو پتہ ہو آپ کس طریقے سے کھول کے اس کی مشین میں پنچنگ کر سکتے ہیں بینہ موبائل اوپن کیے تو دوستو اس کو دھیان سے دیکھنا بہتی سپیشل ویڈیو ہے اگر آپ کو ہونٹ ٹین لائٹ بینہ موبائل اوپن کرے پنچنگ کرنے میں پروبلم آتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو دوستو پورا ضرور دیکھنا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو اپنا موبائل چیک کرا دیا اب ہم میں فلیکسو لکوڈ لگا کر اس کو گرم کروں گا دوا کے اور اس کی ل3 کو فریم سے نکالنے کی کوشش کروں گا دوستو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں فلیکسو لکوڈ ڈال رہا ہوں تو دوستو میں نے بہت سارا ڈالا ہے تھوڑا کم ہی لگائیں آپ پی دوستو میرے کو اندازہ ہے میں ل3 میں فلیکسو لکوڈ جائے گا نہیں جائے گا اور ل3 کے جو ریفلیکٹر ہوتا ہے اس میں دھپے آ جائیں گے تو دوستو چیز کا دھیان رکھے ہلکا کم ڈالے یوز کرے اور دبا کے ہیٹ کرے دوستو اس طریقے سے میں نے اس کو کرم کرا اب اس کے فریم کو لوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ل3 کو ل3 کو میں نے چاو طرف سے ہلکا ہلکا اٹھانے کوشش کر رہا ہوں پھر پنی کے ذریعے میں ل3 کو بہا نکالوں گا دوستو یہاں میں تھوڑا فاسٹ کر دیا ہے کیونکہ یہاں تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا تو آپ کا ٹائم ویسٹ ناؤ اس قرارن سے میں نے تھوڑا فاسٹ کر دیا ہے اب میں آپ کو طریقے سے دکھانے والا ہوں کہ اس کی lcd کو فریم سے باہر کیسے نکالے تو دوستو یہ تھوڑا بہت تھوڑا سا ہارڈ تھا اب اس پہ میں دوبارہ فلیکس و لیکوڈ لگاؤں گا اور اس کو دبا کے اچھے سے ہیٹ کروں گا تو ہمارا lcd فریم سے باہر نکل جائے گا دوستو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں نے فلیکس و لیکوڈ لگا لیا ہے اب میں اس کو دبا کے ہیٹ کروں گا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے میں lcd کو ہیٹ کرتا ہوں دبا کے اور یہ پنی کی سائیتہ سے lcd کو فریم سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں جیسا کہ دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے میں کٹر سے جگہ بناتا ہوں اور پنی کے لیے جگہ بناتا ہوں اور پنی کی سائیتہ سے آسانی سے lcd ریموک کی جا سکتی ہے دوستو یہ پنی اوسے شیٹ میں نکلتی ہے جب آپ اوسے یوز کرتے ہیں تو اس میں اوسے کی ویسٹ پیپر بھی نکلتے ہیں تو اس میں سے جو کڑک پنی ہوتی ہے میں اس کا یوز ہی LCD کو باہر نکالنے میں کرتا ہوں تو دوستو آپ بھی اسی طریقے سے کریں بہت ہی آسان طریقے سے آپ LCD کو باہر نکال لیں گے جیسا کہ دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں میں کتی آسانی سے LCD کو باہر نکال رہا ہوں اس طریقے سے ہماری پوری کی پوری L3 باہر آ گئی ہے دوستو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دوستو اس کا جو پتہ آتا ہے ڈسپلی کا وہ کافی چوڑا آتا ہے نیچے سے اور پیچھے ڈسپلی پر چپکا ہوا رہتا ہے دوستو اگر آپ بینہ موبائل اوپن کیس کی پنچنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پورے پتے کو کھولنا پڑتا ہے وہ پتہ کھولنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر اس طریقے سے آپ کھولیں گے تو بہت ہی آسانی سے پتہ نکل جائے گا تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے L3 کو فریم سے نکال لیا ہے اب میں آن بھی کر لیا ہے اب یہ ٹیپ ہوتی ہے سیلو ٹیپ میں اس پر چپکا لوں گا کیونکہ اس کی پکڑ مشین پر اچھے سے بنے ٹیپ چپکانے کے بعد اس طریقے سے میں نے L3 کو مشین پر چپکانے والا ہوں دوستو اب اس کا گلاس نکالنے والا ہوں دوستو اب جب بھی وائر سے L3 پر سے گلاس ہٹائیں تو وائر تھوڑا ہلکا ہاتھوں سے چلائے مطلب تھوڑا ٹائم لگ جائے لیکن آپ ہلکے ہاتھوں سے گلاس ریمو کریں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دوستو تھوڑا یہاں میں نے فاسٹ کر دیا ہے دوستو اس طریقے سے میں نے پہلے تھوڑی سی جگہ بنا لی تھی مطلب وہاں گلاس ہی نہیں تھا تو اس حضاب سے میں نے وائر ڈالا دوستو اس طریقے سے میں بہت ہی آسان طریقے سے گلاس اتار رہا ہوں تھوڑا ہارڈ گلو ہے اس کا کئی بار میرے جو وائر تھا وہ ٹوٹا لیکن اس طریقے سے میں نے دوبارہ وائر ڈال کے اس کی گلاس کو اتارنے کے پوری کوشش کریے دوستو اس طریقے سے میں گلاس اتار رہا ہوں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تھوڑا دوستو اگر آپ وائر چلاتے ہیں تو ایسے نہیں آپ جھٹکے مار کے سپیٹ میں اتار دیں بہت آرام سے دھیرے 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 اتار رہے ہیں لسٹو کو گرام ہونے تھے اور اگر آپ جلدی جلدی لسٹو کو اتار لیں گے مطلب گلاس کو نکال لیں گے تو کئی بار یہ ہوتا ہے آپ کے ڈسپلے میں کالے کالے ڈوٹ پڑی آتے ہیں میرے ساتھ اس فون میں یہی ہوا تھا دوستو میں نے اس میں تھوڑی زلدبازی کر دی اس میں میرے لسٹو میں تھوڑا کالے ڈوٹ آ گئے میں اس کو نکال کے بھی دکھاؤں گا اس ویڈیو میں دوستو جیسے کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میری لسٹو پیسے گلاس الگ ہو چکا ہے ہمیں اس کو آن کر کے دکھاتا ہوں دوستو ہمارا سیٹ آن ہی ہے دوستو ہمیں اس کو بلکل پلانک ہو گئے نیچے آپ کو ڈسپلے دیکھ رہی ہوگی تھوڑی سی ہٹنگ کرن لسٹو کالے پڑی آتے ہیں جب آپ اس کو پھوک مارتے ہیں تو یہ اپنے کلر میں آ جاتی ہے دوستو جیسے کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر الٹ میں دو کالے ڈوٹ آ چکے ہیں تو میں نے اس ٹروپک پہ بھی ایک ویڈیو بنایا تھا کہ آپ اپنے ڈسپلے میں سے کالے دھپے کو کیسے نکالے دو دن پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کری تھی کالے ڈوٹ کو کس طریقے سے نکالے تو اگر آپ اس طریقے سے سٹیپ فولو کریں گے دیکھ رہے ہیں اوپر کی ساڑ دو کالے ڈوٹ دیکھ رہے ہوں گے دوستو آپ کو اس طریقے سے اب میں آپ کا اس کا گلو ریموو پر کے دکھاؤں گا بہت ہی آسان طریقے سے کوئی لکوٹ نہیں لگاؤں گا اپنے ہاتھوں سے ہی ساف کروں گا جیسے کہ دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوں گے میں اپنے ہاں اٹھے کی سائتہ سے اس کے گلو کو پورا ریموو کروں گا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت آسان طریقے سے دوستو دوستو اس کے جو نیچے کا پتہ ہوتا ہے بہت ہی نازک ہوتا ہے تو وہاں دباؤ نہ ڈالے دوستو ہلکا کے ہاتھوں سے اتاریں اور اس کو اچھے سے کلین کر لیں جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دوستو میں آپ کیوں اس کے پتے کھول کے دکھاؤں گا جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہے میں سر کا پتے کھول کر دکھاؤں گا کیسے کھولتے اس کے پتے کو دوستو سب سے پہلے تو آپ جو تارپن اس کے ایلتھڑی کو گرم کرے ایسی ڈائریک مشین پر رکھتے ہیں ایلتھڑی کو اور جو پتہ ہوتا ہے نا ایسے گرم کرے دبا کے دبا کے تو نہیں ہلکا سا ہیٹ کرے اور جو تارپن لکوڈ ہوتا ہے نا اس کے پتے میں ڈالنا ہے ہمیں اس طریقے سے ڈالنا ہے کہ وہ ایلتھڑی کے اندر نہیں جائے دوستو میں آپ کو یہاں دکھانی پا رہا ہوں کیونکہ یہ اس طریقے کیمرہ اوپر لگانا پڑے گا اس کے لئے میں دکھانی پا رہا ہوں لکوڈ میں نے کس طریقے سے ڈالا آپ کو پتے کے اندر لکوڈ ڈالنا ہے اور آسان طریقے سے پتے کھولنا ہے دوستو یہ پتہ بہت ہی نازوک ہوتا ہے یہاں الٹا سیدھا دباؤ لگ گیا نا تو لائن آیتی ہے تو اس چیز کا دھیان ہے کہ بلکل آسان طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے پتے کھولے جیسا کہ دوستو میں ویڈیو میں دکھا پتے کو ہلکا ہلکا کھچھ کے پتے کھولنے ہی کوشش کر رہا ہوں اس طریقے دوستو ہمارا پورا پتہ کھول چکا ہے اگر آپ بینہ موبائل اوپن کیے کرنا چاہتے ہیں تو پتہ کھولنا پڑے گا دوستو اس طریقے سے ہمارا پتہ کھول چکا ہے ہماری lc ڈی پرفیکٹ ہے بس اوپر کی سیڑ دو ڈوٹے لاسٹ میں میں بتاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے نکالتے ہیں دوستو باقی میں نے اس کے اوپر ایک فل ڈیٹیل سے ویڈیو بنا رہی ہے ڈسپلے کے کالے دھپے کو کس طریقے سے نکال سکتے ہیں میں نے اس پر ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنایا ہے ہنڈڈ پرسن گارانٹی کے ساتھ اس میں ہمارے دھپے نکل گئے ہیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں پورا پوری طریقے سے میں نے بتایا ہے اس ٹیپ بائی اس ٹیپ کس طریقے سے آپ نے ڈوٹ کو دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے میں نے صاف کر لیا اب میں اس کو اب اس کی میں پنچنگ کر کے دکھاؤں گا ماشین کے اندر دوستو اس طریقے سے میں جو گلاس پہ اسے لگا اس کی لاش کی لیئر کٹ ہوں گا اور ایل سیڈی ایل سیڈی کے ڈسپلے پہ رکھوں گا دوستو یہاں پر بھی سعودھانی رکھے ایل سیڈی گلاس کو پر سیدھا رکھے کئی ڈسپلے کے بیچ میں یہ یلو ربر رکھتا ہوں آپ بارہ ایم ایم کا ربر بھی یوز کرتے ہیں ہمیشہ میرے سے آپ پوچھتے رہتے ہیں یہ ربر کون سا ہے مجھے دلات ہو دوستو یہ ملتا نہیں ہے تو بارہ ایم کا ربر آپ یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں آپ کو ماشین میں اس کی پنچنگ کر کے دکھاؤں گا اس طریقے سے میری ایل سیڈی کو ڈالوں گا پر موبائل کو اور پنچنگ کر کے دکھاؤں گا دوستو جو سے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دوستو میں آنے والی ٹائم میں اپنے اس ماشین کی ایک فل ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا جس میں ہمیں پریشر کس طریقے سے بنائیں اور اس کا سیٹ اپ کس طریقے سے کرتے ہیں فل ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں تو دوستو بنے رہی ہیں ہمارے ویڈیو میں اور اس طریقے سے ہماری پریسنگ ہو چکی ہے ہمیں ایل سیڈی کو بہا نکالوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری پنچنگ کیسی ہوئی ہے دوستو دوستو میری پنچنگ ہنڈیٹ پرسنگ گارنٹی کے ساتھ مدب نائنٹی ایٹ پرسنگ بپل تو اسی میں نکل جاتے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ اس اس لسیڈی کو مشین میں دو منٹ کے لیے بھی ڈالیں گے یا ایک منٹ کے لیے بھی ڈالیں گے تو اس کی جو یہ ببل ہے ریمو ہو جائیں گے لیکن پھر بھی میں پانچ چھے منٹ تو چلاتے ہی چلاتا ہوں دوستو اس طریقے سے ہماری پنچنگ ہوئی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم میں اس کو ببل ریمو ہر میں ڈالوں گا اور اس کے ببل نکلوں گا جیسے دوستو میں نے بتایا تھا کہ کالے ڈوٹ نکالنے کے لیے یہ ببل ریمو ہر ہے اس میں آپ کو بار بار میں ایلتری کو ڈالنا پڑتا ہے تو اس کے جو اس کے پریشر سے جب یہ اس کی جو ہوا جو ہوتی ہے وہ بہاں نکلتی ہے تو جو دھپے ہوتے ہیں اس پر بھی دوا لگاتی ہے تو اس لئے آپ بابل ریمور میں بار بار میں ڈال کے اس کے لئے بابل کو نکال سکتے ہیں دوستو یہ ہماری گلو ریمور مشین ہے یہ ہماری وائیم جو مشین ہے سارے چیزیں میں آنے والے ٹائم میں ایک ایک چیزیں کوئی ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا دوستو اس طریقے سے ہمارے یہ پورے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب میں ایل تیڈی کو باہر نکالوں گا اور آپ کو دکھاؤں ہوں کی کیا فنیشنگ آئی ہے بلکل آسان طریقے سے دوستو اس طریقے سے میں ایل تیڈی کو باہر نکالنا ہوں ہمیں یہ بھی دکھاتا ہوں کی ہمارے ڈوٹ کتے رہے ہیں ایل تیڈی میں دوستو بلکل اچھی فنیشنگ آئی ہے کوئی بھی بابل نہیں ہے پروپر طریقے سے ہمارا کام ہو چکا ہے گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے جو میں نے بابل ریومر میں ڈالا تو دو دھبے تو اپر اب وہ ایک ہو گیا ہے اگر آپ اس کو بار بار میں مشین میں ڈالیں گے بابل ریومر میں تو یہ بھی نکل جائیں گے دوستو اس کی شیورٹی میں دیتا ہوں گارنٹی کے ساتھ نکل جائیں گے اس طریقے سے سب سے پہلے تو ہم ایل تیڈی کو کے فرائم کو صاف کر لیں گے اور ایل تیڈی کو پیک کر لیں گے دوستو اس طریقے سے میں گلو لگاؤں گا اور اس کو اچھے سے پیک کر لوں گا دوستو اس طریقے سے میں رپڑ لگاؤں گا جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کم سے کم میں پانچھے رپڑ لگاتا ہوں اچھے سے اور اس رپڑ کو آپ کو کم سے کم دو گھنٹے بعد اٹھانا ہے کیونکہ ہم نے جو گم لگایا ہے وہ اچھے سے سوک جائے دو گھنٹے میں اور اس کی پکڑ بہت شاندار ہو جائے میں لگ بھگ دو گھنٹے بعد ہٹاتا ہوں میں تو کسٹمر کو دیتا ہوں بھائی دو گھنٹے بعد ہٹا لینا رپڑ اس طریقے سے بول کے دیتا ہوں پھر وہ بھی ہٹا لیتا ہے دوستو اس طریقے سے ہمارا پورا پورا کومبو تیار چکا ہے لیوان ایک ڈوٹ ہے اس کو کس طریقے سے نکالتے ہیں وہ بھی میں نے بتا رکھا ہے باقی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے میں نے اس کو دیکھو جا کے اس ڈوٹ کو آپ کو ماشین میں بار بار ڈالنے سے یہ ڈوٹ نکل جائیں گے دوستو امید ہے دوستو آپ کو پسند آئے ہوگی دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کرنے لگا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں جہن دوستو